بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمستہ ہوں کہ پاکستان نے کورونا وائرس کے اعتبار سے پینک کے معاملات سے پاکستان گزر چکا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ بھی کہ لوگوں تک عام طور پر کورونا وائرس کے اعتبار سے احتیاط جو ہے وہ احتیاط بھی لوگوں نے سیکھ لی ہے اس کا میں میڈیا کا مشکور ہوں سب لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ معاملات دول دول تک پہنچائے اور اہمہ اور علمہ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مساجد کے اندر اس بات کا بھی احتمام کیا کہ لوگوں کو انفرمیشن پوری مل جائے پاکستان کے اندر ابھی چار ہزار کے قریب یا سے کچھ کم کورونا وائرس کے مریض ہیں اور جس انداز سے پرائیم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی طرح سے اس کو بتا دیا کہ اپریل پچیس تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی کتنا بڑھے گا اور اگر ہم نے احتیاط کی تو کتنا اس کے اوپر ہم قابو پائے رکھیں گے ساتھ ساتھ علاج کے معاملے کے اندر کلوروکوین کی سٹاکس بھی پاکستان میں ہیں اگر وہ علاج کی بنیاد بنتا ہے فیلحال اس کا علاج نہیں ہے سمٹومیٹک ریلیف ہے یعنی کہ جو لوگ بہت ہی زیادہ سانس لینے کی دشواری میں ہوں وہ ونٹی لیٹرز کے ساتھ اور کچھ نہ کچھ علاج ہو تو اس میں پاکستان ماشاءاللہ دوائیوں کے اعتبار سے بھی خود کفیل ہے تو کورونا وائرس کے مساجد کے لیے جو علماء نے پیغام بھیجا میں ان کا مشکور ہوں کہ علماء نے اتفاق کیا اس بات پر کہ حکومت اگر کوئی تعداد کے اوپر بندش لگائے تو وہ سارے پاکستان کے اوپر فرض ہے مسلمانوں کے اوپر کہ حکومت کی اس بات کو اہمیت دیں لہٰذا میں پھر گزارش اور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جو علماء نے کہا ہے اور حکومت کی بندش جب تک بھی چلتی ہے مساجد کے حوالے سے کہ مسجد کے اندر نماز قائم رہے گی مگر جو افراد کی تعداد ہے وہ تین سے پانچ تک جمعے کے اندر بھی اور فرض نماز کے اندر بھی رہے گی تو یہ میں سمجھتا تھا بڑا اہم معاملہ ہے جس کو آپ تک بات پہنچانی تھی دوسرا اہم معاملہ جس کے لیے میں نے کل ایک میٹنگ کی تھی کیونکہ پرائیم منسٹر صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آئی ٹی کی ٹاس فورس کا مجھ کو چیئرمن بنایا تھا تو آئی ٹی کے حوالے سے جو مشکلات درپیش ہیں اصل میں کورونا وائرس کے اندر جب ہم گھروں کے اندر محدود ہو گئے ہیں تو لوگوں سے رابطے کا طریقہ صرف ٹیلیفون ہے اب ٹیلیفون کے حوالے سے اگر اس کی کاؤسٹ کے اندر اس کی ڈیٹا کی قیمت کے اندر اور پرائیس کے اندر تھوڑی سی کمی کی جا سکتی ہے تو بہت اچھا ہوگا تو کل جو میں نے میٹنگ بلائی تھی اس میں پی ٹی اے کے چیئرمن بھی موجود تھے منسٹر ایڈیوکیشن بھی موجود تھے فینائنس سیکریٹری وغیرہ اور آئی ٹی کے سیکریٹری سب لوگ موجود تھے تو اس کے اندر جو چیز پیش رفت ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ اس بات کا امکان ہے کہ کیابنٹ کے اندر اس بات کا مشورہ دیا جائے اور درخواست کی جائے تو اکتیس یا بتیس فیصد جو اس کے اوپر ٹیکسز اور ڈیوٹی اور جی ایس ٹی کی مد میں ہے اس کا اگر ریلیف مل جائے تو لوگوں کی آپس کے اندر کمیونیکیشن بہت بہتر ہو جائے گی تعلیم کے لیے جس انداز سے اس کو استعمال کرنا ہے اس کے اوپر بھی طریقہ کارک پر بحث بھی کیونکہ اس زمانے میں سکول اور کالجز بند ہیں تو اس کے اندر کیسے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے تو ایک ایشو جو ٹیلی کام آپریٹرز کے لیے اور اس کے پھیلاؤں کے اندر رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ رائٹ آف وے ہے رائٹ آف وے اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی تار لے کیا جائے یعنی فائبر آپٹک کیبل لے کیا جائے تو ہر ادارہ جس ہاؤسنگ سوسائیٹی سے گزرتا ہے وہ اس کے ریٹس اس کے پر میٹر بہت زیادہ ہیں سڑک نیشنل ہائی وے سے گزرتا ہے تو اس کے ریٹس ہیں تو اس کو سارے پاکستان کے لیے کسی ایک قیمت پر اس کو فکس کر لیا جائے تاکہ لوگ انویسٹ کریں اس کے اندر تو رائٹ آف وے میں جو سیکریٹری آئی ٹی ہیں ان کو کیابنٹ نے ذمہ دار کیا تھا اور اس کے اوپر اچھی خاصی پیش رفت ہوئی ہے چوتھ ہے یہ کہ سپیکٹرم جو بڑا کیا جائے تو کہا یہ جاتا ہے دنیا میں کہ اگر سپیکٹرم اوپن کیا جائے اور سستہ کیا جائے تو انٹرنیٹ کی معیشت سے جو تعلق ہے تو اس کا دیڑھ فیصد جی ڈی پی گروت کے اندر اس کا اثر پڑ جاتا ہے تو میں نے ان سے درخواست کی جو سرکاری افسران تھے موجود پی ٹی اے والے بھی اور سب کہ بھئی اس کے اوپر کوئی پیپل جلدی تیار کر لیں تاکہ کابینہ کے سامنے اس کو رکھا جا سکے سمارٹ فونز کا ایشو بھی بہت ہے تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ حکومت نے باہر سے آنے والے سمارٹ فونز اور پاکستان کے اندر اسیمبل ہونے والے سمارٹ فونز میں ڈیوٹی سٹرکچر میں اتنا فرق رکھا ہے کہ اب یہ سستہ پاکستان میں جو سمارٹ فونٹ اسیمبل ہوگا وہ سستہ پڑے گا اور اسی طرح سے جو آپریٹنگ سسٹم ہے کائی آپریٹنگ سسٹم تو ٹو جی فونز کو بھی سمارٹ فون کپیبلیٹی دیتا ہے ٹچ سکرین نہیں ہوتا اس میں مگر اس کے اندر مختلف سوشل پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں تو یہ اچھی پیش رفت ہوئی اور انشاءاللہ یہ ریکمینڈیشنز یہ جلدی ویڈن ویک اور ٹین ڈیز کابینہ کے لیے تیار کر لیں گے تاکہ پرائیم نیسل صاحب اس میں فیصلہ کر سکیں کچھ سوالات آپ کے صدر کے حوالے سے آئے تھے کہ ask your president a question ان سوالات کے اندر ایک تو ہے کہ presidential initiative on artificial intelligence and computing کی جو کلاسیں ہو رہی تھیں ان کا کیا ہوا تو فیلحال اسی کرونا وائرس کے حوالے سے وہ کلاسیں رک گئی ہیں جیسے ساری کلاسیں رک گئی ہیں مہت جیسے ہی یہ معاملہ ریزیوم ہوگا تو یہ فوراں کلاسیں شروع ہو جائیں گی اور اس اسنا کے اندر ہم اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ جو بچے ان کلاسوں سے گزریں گے ان کی international کوئی testing ہو جائے سستی testing ہو جائے تاکہ وہ دنیا کے لیے وہ open ہو جائے ان کی applications یا ان کی ان کی روزی دنیا بھر سے ملنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا initiative ہے اور وہ اپنے انداز سے بلکل صحیح چل رہا ہے بس صرف وہ کرونا وائرس کے دوران جو gap ہے وہ اس کے بعد یہ ریزیوم ہو جائے گا دوسرا سوال کرغستان کے حوالے سے ہے کہ کچھ وہاں ہمارے طالب علم کرغستان میں موجود ہیں اچھا اس کے مطالق میں نے جب یہ سوال آیا تو میں نے آج ہی تھوڑی دیر پہلے جو پاکستان کے ambassador کرغستان میں ہیں ان سے فون پر رابطہ کیا اور تفصیلات لیں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے تقریباً نو ہزار طالب علم کرغستان کے اندر ہیں جہاں پر ایک سسٹم یہ تھا کہ contractors ان کو placement کرتے تھے private sector سے لوگ apply کرتے تھے داخلے کے لیے medical colleges میں اور وہاں وہ وہاں کے کرغستان کی universities میں ان کی placement ہو جاتی تھی تقریباً نو ہزار وہاں پر ہیں وہاں رات سے لے کر صبح تک کرفیو بھی ہے کوئی سات آٹھ وئے سے رات کو دن میں کرفیو بھی ہے جو ماس پہنے بغیر جا رہا ہوتا ہے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں جو گھر کے باہر پھر رہا ہوتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیتے ہیں تو اس کے اندر پاکستان embassy جو ہے وہ بڑا رول پلے کر رہی ہے کہ وہ بچے چھوٹ جائیں تو بچوں کا سروے بھی انہوں نے کیا جو students ہیں اس سروے کے اعتبار سے ان کو یہ پتا چلا کہ کچھ لوگ تو تیار ہیں کوئی تین سو چار سو پاکستان آنا چاہتے ہیں مگر بہت ساری تعداد ایسی ہے کہ کرغستان گورنمنٹ اگر کوئی فیصلہ کرے کہ سمیسٹر شروع ہونے کا امکان ہے تو وہ ابھی تک کیونکہ کرغستان گورنمنٹ نے فیصلہ نہیں کیا تو لہٰذا اکثریت ابھی واپس نہیں آنا چاہتی مگر کچھ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں جس کے لیے میں نے ambassador صاحب سے درخواست کی اظر تارک صاحب ہیں وہاں میں نے ان سے درخواست کی کہ کوئی planes کے حوالے سے اور سفر کے حوالے سے بات تیہ کرنے کچھ لوگ وہاں پر ایسے فسوے ہیں جو بزنس کے لیے گئے تھے کسی اور ٹریول پر گئے تھے جو وہاں رہتے نہیں ہیں سورٹس تو رہتے ہیں مگر یہ لوگ رہتے نہیں تو ان کے لیے بھی arrangement کیا جا رہا ہے اس میں میں مشورہ یہ دوں گا اگر کرغستان بھی یہ بات پہنچتی ہے تو ان کا ای میل ہے پیرپ پاکستان representative پی اے آر ای پی بشکیک جو کرغستان کا دارالخلافہ ہے ایٹ موفا ڈاٹ گو ڈاٹ پی کے تو وہ منسٹری آف فورن افیرز کے اندر جو لوگ آنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں تاکہ اس کے انتظامات ہونے لگیں گے تو کرغستان کے بچوں کی ہمیں فگر ہے انشاءاللہ آپ فکر نہیں کریں جو بھی ایشوز ہیں ایمبیسی کو آگاہ کریں اور منسٹری آف فورن افیرز کو بھی آگاہ کریں ایک سوال یہ ہے کہ لوگ ڈاون کے اندر بزنس ایکٹیوٹیز کا کیا امکان ہے پرائم منسٹر صاحب نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے بہت سارے معاملات کو کھولا ہے انسینٹیو دیا ہے کہ کم سے کم معیشت چلے اور دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ گندم کی کٹائی اور چنے کی کٹائی کبھی وقت آ رہا ہے ان بارشوں سے تھوڑا بہت سیڈ بیک ہوا ہوگا مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر کے اندر جو کھیتوں کے اندر کسان ہیں وہ موجود ہے انشاءاللہ پاکستان کے اندر کورونا وائرس کے حوالے سے کہ حملے سے جو بچ کر نکلنے کی سکت ہے وہ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ہم اپنا غلہ اور اپنا اپنی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ خود بناتے ہیں خود پیدا کرتے ہیں تو لہٰذا اس کے اندر کم سے کم یہ ہوگا کہ ایگریکلچر سیکٹر کو کام کرنے کی اجازت کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے کیا تو یہ کورونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کتنا ہو آدھا ہو پورا ہو پورا کس کو کہتے ہیں آدھا کس کو کہتے ہیں یہ حکومت فیصلہ کرتی رہے گی ایسے وقتوں کے اندر حکومت پر بھروسہ کریں پرابنشل گورنمنٹس پر بھروسہ کریں فیڈل گورنمنٹس پر بھروسہ کریں گلگت بلتستان کے لوگ وہاں پر آزاد کشمی کے لوگ وہاں پر جو حکومت کہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی یہ خواہش اور کنسرن بڑی زیادہ تھی کہ اگر لوگ ڈاؤن کی کو بڑا کیا جائے تو لوگوں کی روزی کا کیا کن مشکلات کے اندر لوگ بھزیں گے تو لہٰذا یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھی یا سو سال پہلے دیکھی تھی مگر اس دور میں کبھی نہیں دیکھی تو لہٰذا اس کے اوپر جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ بھاگتے دوڑتے گاڑی میں سوار جس کو کہتے نا ملک کی گاڑی تو چلتی رہ گی اس کے اندر سوار جو لوگ ہیں وہ اس کا ڈیسیشن میکنگ کرتے رہیں گے ایک سوال ہے کہ جو اموات ہو جائیں سلسلے میں اس کے اندر لوگ کیا احتیاط کریں لوگوں کو کتنی گھبرات ہو کہ کس طرح سے اس کو غسل دیں تو اس کے اندر ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ کرونا وائرس پھیلتا ہے سانس کے ذریعے تو جب میت ہو گئی تو وہ سانس کی کیفیت بند ہو گئی ایک بات دوسرے یہ کہ کرونا وائرس فوراں مرتا بھی نہیں ہے لہٰذا جسم کے حصوں پر شاید لگا ہوا جیسے ٹیبل پر لگا ہوگا اسی ویسے احتیاط کی جا رہی ہے کہ لوگ گلوز بھی پہنیں تو میں سمجھتا ہوں کہ غسل کا وہی آم طریقہ رہے گا میت کے غسل کا سوائے اس کے زور سے پانی نہ پھیکیں آہستہ سے پانی ڈالیں اس کو صاف کریں ماس پہنیں گلوز پہنیں اور اس کے بعد ان چیزوں کو ڈسکارڈ کریں تو ایسا جو آدمی مثال کے طور پر زندہ ہو اور جب میت کا نواز جنازہ پڑھائے جائے تو وہی سپیسنگ اگر اختیار کر لی جائے تو اس میں کسی چیز میں کوئی حرج نہیں ہے تو سپیسنگ اختیار کی جا سکتی ہے جنازہ بھی پڑھائے جا سکتا ہے ایک سوال یہاں پر ہے کہ بہت یعنی جو آدمی اپنی صحت کے اعتبار سے جو احتیاط کرتا ہے برشنگ وغیرہ تود برش جو میرا اپنا پیشہ ہے ایک سوال یہ تھا کہ کیا ہمارے ہاں اتنے بیڈز یا اتنے اسپتال یا اتنی اشیاں ہیں کہ ہم کرنو وائرس کا علاج کر سکیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا چلا ہوگا کہ کسی ملک کے اندر اتنے بیڈز نہیں ہیں اتنے اسپتال موجود نہیں ہیں انتے وینٹی لیٹرز موجود نہیں ہیں اتنی دوائییں موجود نہیں ہیں کہ کرنو وائرس کے جو مریض ہیں ان کا علاج ہو سکے آپ نے یہ بھی یاد ہوگا آپ کو کہ جب وہان کے اندر اور ہوبے کے اندر یہ وائرس چلا تو انہوں نے بھی کئی ہزار بیڈ کے آئیسولیشن سینٹر اور کارنٹین سینٹرز بنائے اوور نائٹ بنائے میدانوں کے اندر کنسٹرکٹ کیے کیونکہ اتنے اسپتال کے بیڈز نہیں تھے تو پاکستان میں بھی وہی کیفیت ہے کہ اسپتال کے بیڈز اس میں کم ہوں گے مگر وینٹی لیٹرز کے حوالے سے اس بات کا پیشرفت ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم خود وینٹی لیٹرز بنانے لگے اور ساتھ ساتھ یہ جو پی پی ہیں پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے جس کے اندر ماسک آتے ہیں جس کے اندر گلفز آتے ہیں اس کی قلت اور کمی بھی ہے مگر آج کا اخبار کے اندر بھی میں پڑھا تھا اور پھر میں نے اس کو پروب بھی کیا کہ حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کو اچھی مقدار کے اندر اشیاء ملی ہوئی ہیں مگر یہ کہ وہ لوگ جن کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی پہن رہے ہیں تو اصل میں پہلے تو پریارٹی ان لوگوں کی ہونے چاہیے جو ہماری خدمت بڑے زوروں میں کر رہے ہیں ما شاء اللہ جو ڈاکٹرز ہیں جو نرسز ہیں ان کی پریارٹی ہے کہ وہ لوگ استعمال کریں اور اس کے اندر بھی وہ لوگ استعمال کریں جو ایکسپوزڈ ہیں تو لہذا پاکستان کے پاس میرا خیال ہے تعداد مناسب ہے بڑھتی چلی جائے گی ماسکی اور جیسے جیسے موقع ملے گا جیسے جیسے پاکستان میں کچھ چیزیں پروڈیوز کر رہے ہیں اسے اعتبار سے اور جو دوائیوں ہیں ان کی تعداد پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو دوائیوز ہوگی جو لوگ جن کو سانس کی زیادہ پریشانی ہو اور دقت ہو اس کے اندر کلوروکوین ہے وہ پاکستان کے اندر اس کی وافر مقدار ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے ایک مصیبت ہے ضرور مگر ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور یہ ایک اچھی اور طاقتور قوم بننے کے لیے جن آزمائشوں کی ضرورت جن آزمائشوں سے قوم گزرتی ہے وہ اس کو مضبوط تر بناتی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات مناسب طور پر مناسب ڈریکشن میں انشاءاللہ جائیں گے آپ اللہ سے معافی مانگتے رہیں اللہ سے درگزر کی درخواست کرتے رہیں اپنے گھروں میں اپنے خاندان کے اندر محبت استوار کریں گھروں کے اندر رہے ہیں رہ رہے ہیں تو تربیت کے اوپر توجہ دیں انسانی ہمدردی کا موقع ملا ہے اس میں آگے بڑھ کر انسانی ہمدردی کی اکاسی کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر میں اس کو ختم کروں گا کہ انہوں نے ایک ملتبہ یہ کہا کہ قرآن کی آیت بنازل ہوئی اس کے اوپر انہیں کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا کار خیر میں خرچ کرو گے اللہ بڑی تعداد میں اس کو واپس کرے گا تو یہ وہ وقت ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی گلی محلے کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لے تاکہ اس کا عجر جو ہے وہ وہاں پر اس کا تائین ہوتا رہے زندگی اور مات تو آنے جانے والی چیز ہے اس بہانے سے نہیں اس بہانے سے آ جائے گی مگر کم سے کم آخرت کے لیے اور دنیا کے اندر محبت بڑھانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے شکریہ